بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دھاندلی زدہ حکومت قائم تو ہو چکی ہے لیکن اس کا چلنا مشکل دکھائی دے رہا ہے فضل الرمان نے آج ججز کو کیوں تنبیہ کی ہے آخر ان کو اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے اور دوسری طرف آج خیبر پختونخواہ کے اندر شہباز شریف وزیرالہ بننے کے بعد پہلی مرتبہ گئے ہیں اور گنڈا پر نے ان کا استقبال کیوں نہیں کیا اور آپ کو بالکل نہیں چھوڑوں گی آپوزیشن کو مریم نواز نے بلاخر دھمکی لگائی ہے اور مریم نواز کے اندر یہ جو فیرانیت ہے اس کی وجہ کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر پنجاب کے اندر کن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کی کابینہ کے اندر بھی رشتہ داروں کو بھرتی کیا گیا ہے تحریک انصاف کا جو منشور ہے یا جو دعوے ہیں اس کے برعکس جو کچھ کیا گیا ہے اس پر کچھ کارکنان اتجاج کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے چونکہ جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں میرٹ کا اور جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نون لیگ کی جو پنجاب کے اندر کابینہ ہے وہی رویتی چیرے ہیں مریم نواز خود ایک جو ہے وہ برائے راست بننے والی فارم سنتالیس والی وزیرعال ہے تو ان پر تو ہم تنقید کرتے رہتے ہیں چونکہ ان کا جالی منڈیٹ ہے چور ڈاکو لٹیرے پاکستانی قوم کو خزانے کو لوٹ گئے کھا گئے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن ذہر ہے پورے ملک کے اندر رویتی سیاست چل رہی ہے پچھلے پچھتر سالوں سے اور یہاں پر فوج پیپلز پارٹی نون لیگ انہوں نے تین پارٹیوں نے پاکستان کے اندر ہمیشہ حکومت کی ہے لیکن عمران خان جب آیا ہے تو پارلیمانی سسٹم کے اندر وہی رویتی سیاستدان ان کے ساتھ تھے لیکن اس الیکشن نے کم از کم جو الیکٹیبلز ہیں ان کے سیاست کو کافی ڈیٹ ڈالا ہے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے لیکن اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر وہی جو خاندان ہیں وہ دوبارہ باقیدہ طور پر وہ وزارتوں کے اندر آگئے ہیں اب جو تین چار وزارتیں ہیں وہ بڑی عام ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں یعنی ایک طرف وفاق کے اندر بھی وہی خاندان اور دوسرے طرف جو ہے وہ پنجاب کے خیبر پخصونخواہ کی جو کابینہ ہے اس کے اندر وہ نئے چیرے آنے چاہیے تھے چند ایک چیرے آئے بھی ہیں لیکن یہ بھی ضرور جو ہے ہمیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے خیبر پخصونخواہ کی کابینہ میں موجودہ جو لیڈران ہیں ان کے جو رشتدار ہیں ان میں ایک تو جو ہے وہ اسد کیسر کا بھائی آکے بلہ ہے اس کو وزیر بنایا گیا ہے شورام ترکی اس کا بھائی فیصل ترکی اس کو وزیر بنایا گیا ہے عمر عیوب ان کے چچا زاد بھائی ہیں عرشد عیوب ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے نور الحب قادری ان کے بیٹے ادنان قادری کو وزیر بنا دیا گیا ہے شیر افضل مروت ان کا انہوں نے محنت بھی بہت کی ہے نو ڈاؤٹ وہ میں نہیں کہتا ہے کریٹیریا ان کا بنتا ہے وفاق کے اندر بھی جو جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے بعد پاس یہ سب سے آن اوضا ہوتا ہے جس کی بڑی مراعات بھی ہوتی ہیں اور جس کا بڑا ٹیکہ بھی ہوتا ہے شیر افضل مروت کو عمران خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمین نامزد کرنے کی مندوری دیا ہے لیکن اب یہاں پہ ان کے جو بھائی ہیں ان خالد لطیب اب ان کو معاون مقرر کر دیا گیا ہے جو خیبر بختون خان کی کابینہ کے اندر تو اب ایک طرف عمران خان کا ویجن ہے وہ جیل کے اندر ہیں دوسری طرف بہت سارے کارکنان اس پر آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ دوائی صاحب پاکستان ایک اکاؤنٹ ہے انہوں نے اس طرف توجہ دلوائی ہے اور میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیا جائے کہ دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خاندانی جو لوگ ہیں ایک خاص خاندان وہی جو ہے وہ آ جائے اب دوسری طرف آپ مریم نواز کی حرکتیں ملاحظہ کریں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے دونوں طرف جو ہے نا ایک بوری ادھر رکھیں یعنی پورے ڈرامے بعد ہیں پورے ایکٹر ہیں گھار سے ایک دیلہ خرچ نہیں کرنا قوم کے خزانے پہ بیٹھنا ہے بیٹھنا بھی قبضہ کر کے ہے پارگین کر کے ڈیل کر کے ناجید فارم سنتالیس کے تعد بیٹھ گئے ہیں لیکن سینس اتنا نہیں ہے کہ نواز شریف کی تصویر لگا دی ہے اور ایسے لگایا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے گفت ہے نام لکھ دی ہے مریم نواز اور یہ دے رہی ہے خیرات دے رہی ہے اس قوم کو قومی خزانے اب یہ دو بوری ہیں دو بوری ہیں میں تھوڑا سا آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو سرکاری دیا جاتا ہے یہ دو بوری ہیں یہ دیکھئے اب ایک بوری پہ نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے طرف سے عوامی خدمت کا آغاز نئے جذبے کے ساتھ یہ آپ کے پاس رمضان پیکج پہنچ رہا ہے بھئی یہ اگر آپ نے لکھنا ہے مریم نواز کا اور نواز شریف کی تصویر لگانی ہے تو آپ اپنا ذاتی جو کوئی جاتی عمرہ کا آکاؤنٹ ہے اس سے آپ یہ کریں اب دوسری طرف یہ اچھا کام کی ہے خیبر پخصونخاق کی حکومت ہے انہوں نے بھی سستہ آٹھا بیس کلو کا تھیلہ ہے بارہ سو پچانوے روپے یہ رقم ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے سرکاری گندم سے تیار کردہ محکمہ خوراق حکومت کے پی کے ساتھ فلور مل اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مفت دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف پیسے لے کے یا ریعت کے ساتھ کیوں دیا جا رہا ہے نہیں بھئی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بڑا زبردست ہے خیبر پخصونخاق کے اندر جو مستحق ہیں وہ جو انکم سپورٹ پروگرام ہے احساس پروگرام اب اس کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر کہہ رہے ہیں تو اس کے تیت جو ہے وہ آل ریڈی دس دس ہزار روپے وہ ہر خاندان کو برائے راست دے رہے ہیں وہ اس سے گئی لیں وہ اس سے چینی لیں ان کو پتی لیں جو ان کی ضرورت ہے وہ دس ہزار ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اور وہ استعمال کریں یہ اتنا جو ہے نا ڈراما یہ آٹا اور اس کے اندر یہ گھی اور یہ ڈال کے ہر گھر کے سامنے ٹرک ہوں اس میں ملوں والوں کا پیسہ بنیں اور وہ موجیں کریں کہاں سے آ رہا ہے تو یہ چیز جو ہے ڈرامے بازی اور اداکاری اور فنکاری یہ نیکی اب مریم نباز جو ہے انہوں نے دھمکی بھی لگائی ہے انہوں نے کہا ہے جی یہ جو سارے ہیں یہ اگر آپوزیشن نے امن خراب کرنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کروں گی یعنی آپ دیکھیں نا پہلے بھی رات کو ایک بجے تک کام کر رہی ہوں بھئی کیا کام کر رہی ہیں یعنی پہلے ظلم کا بازار گرم تھا جب آپ آئی ہیں تو پھر بھی ظلم ہو رہا ہے پولیس جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے چونکہ آپ نہیں نہیں ہیں آپ کا خاندان ہی پاکستان کو یہاں تک پہنچانے والا ہے زرداری آلے زرداری آلے شریف اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلچمنٹ یہ تین ہی تو چتر سالوں میں حکومت کرتے رہے ہیں باقی تو کوئی ایک آدھ مرتبہ عمران خان جیسا سر پھیرا جو ہے وہ آگیا ہے اور اس کے اندر بھی انہی کی حکومت ہے یہ تین پارٹیز کی حکومت رہی ہے اور تین ہی اب ہیں تو لہذا یہ کوئی آپ نیا نہیں ہے اس ملک کو جو مقروض کیا ہے اور وہی حرکتیں ہیں یعنی آپ دیکھیں نا وہ آٹے لے کے اور وہ آپ پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پہ آپ پہنچیں گے کہیں گھروں کے اندر نہیں پہنچے گا بہتر ہوتا کہ بھئی آپ آل ریڈی یہ ڈرامے بازی یہ ویڈیو یہ تماشے نہ کرتے اکاؤنٹ آپ کے پاس آل ریڈی موجود تھے آپ ان کے گھروں کے اندر وہ پہنچاتے ہیں وہ اپنے پیسے نکالتے اور اپنا جو لینا تھا نہیں لیتے لیکن یہ فنکاری اور ڈرامے بازی آپ پوزیشن والے اس وقت حالت ماتم میں ہے جن کا کام انتشار پھیلانا ہے اگر آپ پوزیشن نے عامل خراب کرنے کی کوشش کی یا عوام کے لیے مشکلات پیرا کرنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گی یار جال تھادی کے ذریعے تو وزیر اللہ بنی ٹھیک ہے بدماشی کی پاکستانی عوام کے منڈیٹ کے خلاف توہین کر کے اور وہ آپ کو انہوں نے بٹھا دیا پاکستان پر قبضہ کر کے ناجہد قبضے کے بعد آپ اسی عوام کو دھمکیاں لگانا شروع ہو گئے ہیں اپوزیشن تو اسی کے نمائندہ اپوزیشن نہیں ہے داراصل وہ حکومت ہے جن کی آپ نے ایک سو پندرہ سیٹے ہتھی آئی ہیں تو قبضہ یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری تو وہ برداشت نہیں کریں گی ہیں تو آپ سے پہلے موسن نقوی تھے وہ بھی ایسی کہتے تھے وہ اثاثہ ہیں ان کو نئی نوکری مل گئی ہے تو یہ آپ کی تمام فلکاریاں آپ کو الٹی پڑھنی ہے کوئی فائدہ نہیں ہونا وہ اپوزیشن نہیں ہے وہی اصل میں حکومت ہے آپ قابض حکومت ہیں یہ آپ کا سٹیٹس ہے تو آپ یہ جتنی چھوڑی حرکتیں کریں گی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور وہ آپ کا ڈرامے شروع ہو جائیں گے اب دوسری طرف جو ہے وہ فضل رمان صاحب جو ہے وہ بھی آج بڑے غصے میں ہے مولانا صاحب وہ غصے کے اندر ہے اور انہوں نے آج ججز کو کہا ہے ججز کو انہوں نے کہا ہے بندے کے پتر بن جاؤ جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم کر دیتے ہو اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں قائم ہے یہ ہمارے انصاف کا میار ہے یہ بات دیکھیں نا اختلاف بھی ہو تو بات تو بڑی بزنی ہے نواز شریف اب نواز شریف کے بیٹے آ رہے ہیں ان کے کیسز کے لیے پورا خاندان شریف کر کے تو اب کہتے ہیں جی کوئی کردار ہمارا تو نہیں ہوتا الیکشن کے اندر اتنے کردار ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے تو یار یہ بھی کوئی مطلب ہے اب بندہ کیا اس پہ بات کر سکتا ہے نا جی وہ کہتے ہیں چپ کران تو کچھ نہیں رہن دا جب بولان تو پھر بھی کچھ نہیں رہن دا بندہ اب کیا کہہ سکتا ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے جی یہ بڑی زیادتی ہے ظلم ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے یہ دھاند لی یہ حکومت جو ہے یہ ناجید بنی ہے پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بڑی تنقید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج اگر سیاست میں آئے گی تو کوئی کور کمانڈرز کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک دے سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست کا بھی الزام لگا رہے ہیں جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ طاقت و قوتیں یہ ذرا سوچیں اس پر ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے یہ ہماری دفاعی قوت ہے لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے میرے الیکشن کو سبتاج کرتی ہے عوام کی رائے کو سبتاج کرتی ہے سیاست میں اداخلت کرتی ہے تو دفاعی قوت ہونے کے ناتے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے پر تنقید کروں لیکن وہ سیاستی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمارڈرز کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی اب یہ اصل چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں فضل الرمان جو ہے انہوں نے کلیر کی ہے کہ یہ جو سارا تماشا ملک کے اندر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بڑے سوالیا نشان ہے جو اس وقت جو ہے وہ ہوا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ آج شہباز پہنچے ہیں شہباز شریف پشاور وہاں پہ خیبر پرسونخواہ جو گورنر آہوس ہے وہاں گئے ہیں تو ان کا استقبال علی امین گنڈاپور نے نہیں کیا اب وہ سلاب کی صورتحال اور دیگر معاملات اب انہوں نے چونکہ آپ ہیلیکیپٹر مل گئے ہیں مطلب ہے موجیں کریں ادھر مریم موجیں کرے گی ادھر وہ کریں گے یہ شہداد خاندان برقرار رہنے جائے ہمارے اداروں کے فیورٹ ہے ملک جدر جائے بھاڑ میں جائے اس کی معیشت تباہ ہو اس کی سیاست تباہ ہو ملک پر ناجید قبضہ کر کے ان کو باقیدہ بٹھا دیا گیا ہے اب یہ جو الیکشن کمیشنہ پاکستان ناجید قبضہ اس لیے بول رہا ہوں کہ دھاندلا کیا گیا ہے بھئی الیکشن جو فارم فورٹی فائیو اپلوڈ ہوئے اس نے مزید بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک خلی بدماشی کی گئے گئے انتہار درجے کی بدماشی ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں اور اوپر سے وہ تڑیاں لگائیں عوام کو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا صحافیوں کو سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا جائے گا اور کوئی بھی کیس نہ ہوا تو نو مئی تو ہے انہ جناب کسی کو بھی اس کے اندر ڈال دیں اور یہ بہترین ہے کہ ایسا سمندر ہے پورے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو بھی نو مئی کے واقعے میں ڈالا دیا سکتا ہے ایسا تاثر بن رہا ہے جس کی وجہ سے اب اس پر کوئی جو ہے نا وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اب دوسرا وہاں کا علی امین گنڈا پور نے اس اقبال نہیں کیا وہ نہیں گیا شباہ شریف کو نہیں ملے اس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بڑی ٹسل ہو جائے گی کل کوئی گورنر راج لگا لیں گورنر راج بھئی لگ گیا ہے پہلے بھی علی امین گنڈا پور کے کون سی انتظامیہ نے ماننی ہے صوبے کے اندر بھی وہ تھوڑی مانیں گے وہ ناکام ہی کریں گے اندر سے خبریں نکالیں گے پھر وہ اخباروں کی زینت بنائیں گے کلیویین چینلز پہ شور شرابیں ہوں گے تو ایسے ہی وہ کریں گے ناکام کرنا وہ تو ناکام کریں گے اچھا لیکن کیا فرق پڑتا ہے اگر سڑکوں میں رہے یا باہر بل آخر تو آزادی دینے ہی پڑے گی بل آخر تو یہ سارا کرنا پڑے گا تو وہ کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں چونکہ یہ اصل وزیر آدم نہیں ہے یہ قابض وزیر آدم ہے یہ فارم فوٹی سیبن کا وزیر آدم ہے لہذا ہم اس کو وزیر آدم نہیں مانتے تو یہ چیزیں جو ہے یہاں پہ ٹسل بنی ہوئی ہے یہ چیز اس کے اندر آپ کہا جائے گا جی نہیں یہ تو بڑے سخت ہیں یہ سیاست نہیں آتی اب عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے زرداری یا ایدھر کوئی نواز شریف سے کوئی آپس کے اندر یہ بیٹھیں تاکہ ہم سار چھڑائیں اور نکلیں نہیں یہ اب زرداری شریف مافیا کا گند آپ نے قوم پہ ڈالا ہے یہ آپ نے صفائی کر کے دینی ہے یہ صفائی آپ ہی کریں گے اور آپ ہی کو کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ یہ پورا گند پوری پچیس کروڑ عوام پہ ڈال کے اب آپ کہیں کہ آپ اس کے اندر آپ سارے گند میں داخل ہو جائیں نہیں یہ زرداری اور شریف مافیا کا جو گند ہے یہ آپ نے قبضے کے دور پہ ڈالا ہے پاکستانی قوم پہ تو یہ اب ماننا تو مشکل ہوگا چونکہ پوری پاکستان کی عوام اس پر اتجاج کر رہی ہے لیکن بھاراں ڈنڈے کے دور پہ ملک کو چلانا ہے خدا کی قسم بڑا کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے ملک کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ وہ پاکستان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات